رضا کی جنگ کا نقشہ اسی سے ملتا ہے تیسرا چوتھا مصرہ دیکھئے گا حاضر کرتا ہوں رضا کی جنگ کا نقشہ اسی سے ملتا ہے مصرہ پھر سنیے رضا کی جنگ کا نقشہ اسی سے ملتا ہے گلہ کٹا کے بھی جو زندگی سے ملتا ہے تیسرا چوتھا مصرہ سنے جو جہاں ہے انشاءاللہ آٹھوے امام سے غدیر تک لے کر کے آپ کو چلتا ہوں رضا کی جنگ کا نقشہ اسی سے ملتا ہے گلہ کٹا کے بھی جو زندگی سے ملتا ہے ارے جگہ کے شیر کو کالین سے یہ بولے امام یہ شیر روز نجف میں علی سے ملتا ہے ہائے 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 جگہ کے شیر کو کالین سے یہ بولے امام یہ شیر روز نجف میں علی سے ملتا ہے یہ شیر روز نجف میں علی سے ملتا ہے درِ حسین کا جو قدردان ہوتا ہے درِ حسین کا جو قدردان ہوتا ہے خدا اسی پر فقط مہربان ہوتا ہے یہ سامعین علی پر یقین رکھتے ہیں یہ سامعین یہ سامعین علی پر یقین رکھتے ہیں بڑے بڑوں کو علی پر قمان ہوتا ہے ہائے جدا جدا ہائے آمادہ ہو گئے آپ بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ننیم بھائی یہ سامعین علی پر یقین رکھتے ہیں یہ سامعین مجھے افسوس ہے جس نے میرا ساتھ نہیں دیا یہ سامعین علی پر یقین رکھتے ہیں بڑے بڑوں کو علی پر قمان ہوتا ہے یہ ایسا دور ہے اس یا علی کے نعرے کی جسے طلب نہ ہو وہ طالبان ہوتا ہے نہیں ابھی سکون نہیں ملنا ہے ابھی جہاں سے جس قوت سے پہتا ہوں جس قوت سے پہتا ہوں یہ جتنے کھڑے ہوئے لوگ ہیں یہ میرا ساتھ دیں انشاءاللہ یہ تو ساتھ ہی رہے ہیں درے ہو جسے طلب نہ ہو وہ طالبان ہوتا ہے یہ ایسا دور ہے اس یا علی کے نعرے کی جسے طلب نہ ہو وہ طالبان ہوتا ہے یہ ایسا دور ہے اس یا علی کے نعرے کی جسے طلب نہ ہو وہ طالبان ہوتا ہے ارے میں ممبروں سے بھنا چھو دوں علی پہنہ علی تو نوکے سنا پر بیان ہو دا میں ممبروں سے بھلا چھو دوں علی پہنہ میں ممبروں سے میں شکر گزار ہوں علمہ کا اور دیکھیں یہ مطلب کیونکہ اس سال بنارس کی کسی محفیل میں نہیں آیا اور بعدے بھی تھے تین شاوان کا بھی تھا لیکن ندیم بھائی کی کول آگئی کربلا کے لیے کربلا مولا چلا گیا چودہ تک دیرہ تک دونوں میں ہی رہ گئے لیکن یہ شرم مجھے حاصل ہے کہ کچھ کلام پہ آیت اللہ شعبیم اللہ حسن صاحب جملہ نے مرے لیے یہ تام عمر جینے کے لیے کافی ہے کہ ان کے ہاتھوں سے کربلا مولا میں جو حدیعہ مجھے ملا رہے ہیں موجودگی میں میں کہہ رہا ہوں ندیم بھائی نے ہی بہرحال وہ حدیعہ دیا تھا مولا سلامت رکھے درِ حسین کا جو قدردان ہوتا ہے خدا اسی پر فقط مہربان ہوتا ہے یہ ایسا دور ہے اس یا علی کے نعرے کی جسے طلب نہ ہو وہ طالبان ہوتا ہے یہ سامعین علی پر یقین رکھتے ہیں بڑے بڑوں کو علی پر گمان ہوتا ہے میں ممبروں سے بھلا چھو دوں علی پہنا علی دونوں کے سنا پر بیان ہوتا ہے ارے ہے اس موسلے پہ سلمان و بوزر و قمبر جہاں علی کا ہی مطلب ازان ہوتا ہے ہے اس موسلے پہ سلمان و بوزر و قمبر ہے اس موسلے پہ سلمان و بوزر و قمبر جہاں علی کا ہی مطلب ہے اس موسلے پہ سلمان و بوزر و قمبر جہاں علی کا ہی مطلب جہاں علی کا ہی مطلب ہے پائے کربو بلا پر فلک کی پیشانی ہے پائے کربو بلا پر فلک کی پیشانی یہ آسمان یہیں آسمان ہوتا ہے ہے پائے کربو بلا پر فلک کی پیشانی یہ آسمان یہیں آسمان ہوتا ہے حسین ہوں میں مٹانا محال ہے مجھ کو حسین ہوں میں مٹانا محال ہے مجھ کو میرے لہو کا فلک پر نشان ہوتا ہے یہ ہے بنارس کی سمات یہ ہے بنارس شائری سن رہا ہے بنارس یہ بنارس شائری سن رہا ہے ہسین ہوں میں مٹانا محال ہے مجھ کو میرے لہو کا فلک پر نشان ہوتا ہے ہسین ہوں میں مٹانا محال ہے مجھ کو اگر ہے دم تو ذرا جان پر نگاہ کرے اگر ہے دم تو ذرا جان پر نگاہ کرے سنا ہے ہم نے کہ سورج مہان ہوتا ہے اگر ہے دم تو ذرا جہاں تک لے گر کہ چلنا ہے مجھے ایک الگ ہی رتوائے گا آج بنا رسم شاعری کا اگر ہے دم تو ذرا جون پر نگاہ کرے اگر ہے دم تو ذرا اب تمام ہمارے جتنے بھی خدا میں عذا یہ پانچ جو منتخب کرداتے ہیں ہوں سب کی نظر کرتا ہو آپ فرش عذا بھی چھاتے ہیں لگتا ہے کہ ہم میزبان ہیں لیکن ہم سے پہلے کوئی میزبان ہوتا ہے اس کی حقیقت دیکھئے گا ملاحظہ فرمایئے گا حاضر کرتا ہوں ایک ایسا دور ہے یہ حسین ہوں میں مٹانا محال ہے مجھ کو میرے لہو کا فلک پر نشان اندر آجا ہونا اندر جگہ ہو جائے گی حسین ہوں میں مٹانا محال ہے مجھ کو مجھ کو میرے لہو کا فلک پر نشان ہوتا ہے میرے لہو کا فلک پر نشان ہوتا ہے ہے پائے کر وہ بھلا پر فلک کی بیشانی یہ آسمان یہی آسمان ہوتا ہے حسین ہوں میں مٹانا محال ہے مجھ کو میرے لہو کا فلک پر نشان ہوتا ہے اگر حدم تو ذرا جون پر نگاہ کرے سنا ہے ہم نے کہ سورج محال ہوتا ہے اور ایک ایسا فرش ہے یہ مسند آزائے حسین جو مہما ہے وہی میزوان ہوتا ہے بس جلدی جلدی منزل تک پہنچ گیا بس تین شعر اور آپ کو سنانے ہیں بہت شکریہ در حسین کا جو قدردان ہوتا ہے خدا اسی پر فقط تین شعر آپ کو سنانے ہیں مسلسل در حسین کا جو قدردان ہوتا ہے خدا اسی پر فقط مہربان ہوتا ہے یہ ایسا دور ہے اس یا علی کے نعرے کی جسے طلب نہ ہو وہ طالبان ہوتا ہے یہ سامئین یہ سامئین یہ سامئین یہ سامئین یہ سامئین وہ سامئین وہ سامئین یہ سامئین علی پر یقین رکھتے ہیں بڑے پڑوں کو علی پر کمان ہوتا ہے حسین ہوں میں مٹانا محال ہے مجھ کو میرے لوگ کا فلق پر نشان ہوتا ہے اگر اہدم تو ذرا جان پر نگاہ کرے سنا ہے ہم نے کہ سورج مہان ہوتا ہے ایک ایسا فرش ہے یہ مسند اعزائے حسین جو میہما ہے وہی میزبان ہوتا ہے تو یہ کربلا ہے زرا حاجرہ سنبھل کے چلو یہاں پہ ماؤں کا بھی انتہان ہوتا ہوتا ہے 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 ہ حق حدا کر دیا آپ نے اس شیر کا حق مل گیا مجھے یقین کریں حق مل گیا اس شیر کا آج مجھے یہ کربلا ہے ذرا حاجرہ سمھل کے چلو حسین ہوں میں مٹانا مو بتایا تین شیر سنانے ایک سنا گیا دو اور حسین ہوں میں مٹانا مو حال ہے مجھ کو میرے لہو کا فلک پر نشان ہوتا ہے میرے لہو کا فلک پر نشان ہوتا ہے اگر حتم تو ذرا چون پر نگاہ کرے سنا ہے ہم نے کہ سورج مہان ہوتا ہے یہ کربلا ہے ذرا حاجرہ سمھل کے چلو یہاں پہ ماؤں کا بھی امتحان ہوتا ہے تو وہاں صغیر نے نبع کیا حسین کہا جہاں پہ سارا جہاں بے زبان ہوتا ہے حق ادا کر دیا آپ نے حق ادا کر دیا اس سماعت نے در حسین کا جو قدردان ہوتا ہے آخری شیر اور اس کے بعد آپ کی فرمائشیں در حسین کا جو قدردان ہوتا ہے فرمائشیں وہ نہیں جو پچھلے سال پہنچ چکے ہیں فرمائشیں وہ جو اس سال دوسری جگہ پہ جگہ پہ بڑا ہے مثلا بین العرمین کے دیگر مقامات پہ در حسین کا جو قدردان ہوتا ہے خدا اسی پہ فقط مہربان ہوتا ہے حسین ہوں میں مٹانا مہار ہے مجھ کو میرے لہو کا فلک پر نشان ہوتا ہے ایک ایسا فرش ہے یہ مسند اعزائے حسین جو میہما ہے وہی میزبان ہوتا ہے جو میہما ہے وہی میزبان ہوتا ہے یہ کربلا ہے ذرا حاجرہ سنبھل کے چلو یہاں پہ ماؤ کا بھی امتحان ہوتا ہے وہاں صغیر نے لبیک یا حسین کہا جہاں پہ سارا جہاں بے زبان ہوتا ہے تو یہ کربلا علی اکبر کے نام یوں بھی ہے یہاں حبیب کا مطلب جوان ہوتا ہے یہ کربلا علی اکبر کے نام یوں بھی ہے یہاں حبیب کا مطلب جوان ہوتا ہے لوگ ڈاؤن میں کسی نے ازاداری کو ترابی سے ملایا تھا بھولے تو نہیں ہوں آپ بھولے تو نہیں ہیں پردوں اجازت ہے پردوں اجازت نہیں ہے در حسین کا جو قدردان ہوتا ہے خدا اسی پر فقط مہربان ہوتا ہے خدا اسی پر فقط مہربان ہوتا ہے میں تبرہ ہوں و مظلوم عبادت میں ہوں سینے سبر فہتری ہوئی آیت میں ہوں دار پر حضرت میسن کی خطابت میں ہوں اس لیے آج بھی ہر رخ سے سلامت میں ہوں میری تخلیق ہوئی دشمن زہرہ کے لیے میری تخلیق ہوئی دشمن زہرہ کے لیے موت ہم آج بھی میں بنت سقیفہ کے لیے آمادہ ہو جائیے وہ نہیں سنا رہا ہوں وہ والا چھوڑ دیا میں نے کبھی اس کو بھی آپ وہی والا نہ سمجھ لیں یہ تو وز ببلو بھائی کی فرمائش ہے اس لیے سنا رہا ہوں میں تبرہ ہوں و مظلوم عبادت میں ہوں سینے سبر فہتری ہوئی آیت میں ہوں دار پر حضرت میسن کی خطابت میں ہوں اس لیے آج بھی ہر رخ سے سلامت میں ہوں میری تخلیق ہوئی دشمن زہرہ کے لیے موت ہوں آج بھی میں بنت سقیفہ کے لیے حیف صدحیف کے اپنوں نے رولایا مجھ کو حیف صدحیف کے اپنوں نے میں دور رہا ہوں زہن میں رکھیے گا حیف صدحیف کے اپنوں نے رولایا مجھ کو اور اس لیے بھائی کی پردے میں چھپایا مجھ کو میں تصادم ہوئی کہہ کہہ کے ستایا مجھ کو میں عبادت تھا مگر ایب بنایا مجھ کو یہ آمادہ ہو گیا بنا رس یہ آمادہ ہوا بنا رس یہ آمادہ ہوا بنا رس میں عبادت تھا میں عبادت تھا مگر اے بنایا مجھ کو اور اے نام بدنام جہاں سب نے کیا ہے میرا میرے اپنوں نے وہاں ساتھ دیا ہے آئے گی منزل انشاءاللہ آغاز آپ اس طرح سے سنوے انجام میں کیا لطفائے گا حیف صد حیف کے اپنوں نے رولایا مجھ کو اور اسلاح کے پرتے میں چھپایا مجھ کو میں تسادم ہوں یہ کہہ کہہ ستایا مجھ کو میں عبادت تھا مگر اے یہ کلام میں ٹائم نہیں دیکھنا ہے بھائی میں عبادت تھا مگر اے بنایا مجھ کو نام بدنام جہاں سب نے کیا ہے میرا ہر پرستوں نے وہاں ساتھ دیا ہے میرا چھوڑ کر مجھ کو مسلح پجبی کچھ بھی نہیں ان نمازوں میں اگر میں ہی نہیں کچھ بھی نہیں وہ غمیرا ہے تو مکہ کی زمیں کچھ بھی نہیں اگر تورہ ہی نہیں ہے تو کہیں کچھ بھی نہیں اگر تورہ ہی نہیں ہے تو کہیں کچھ بھی نہیں نشکہ حیدر کو تورے سے جنو ملتا ہے میرے ہونے سے ایم مومن کو سکو ملتا ہے اب آئیے تورہ کہاں کہاں دیکھاؤں گا قل ہو اللہ میں اور سورہ یاسین میں ہوں جو ہے خالق کا پسندیدہ اسی دین میں ہوں میں فرشتوں کی دعاوں میں ہوں آمین میں ہوں تم کو معلوم نہیں ہے کہ میں تلقین میں ہوں ارے قبر میں جا کے یہ جانو گے تورہ کیا ہے موت کے بعد یہ مانو گے تورہ کیا ہے تمہید خاتم آئیے نتیجے تک پہنچتا ہوں قبر میں جا کے یہ جانو گے تورہ کیا ہے موت کے بعد یہ مانو گے تورہ کیا ہے ایاخت بھائی سرکار ندیم بھائی قبر میں جا کے یہ مانو گے تورہ کیا ہے موت کے بعد یہ مانو گے ارے پوچھ راوی سے روایت میں تورہ کیوں ہے وہ بینل ہرمین وہ امامے وہ علماء وہ ان کی گواہ ندیم بھائی وہ علماء میں واپس جا رہا تھا علماء نے فرمائش کر دی تورہ پہتو بیٹھے ہیں سرکار گئی پہ علماء نے فرمائش کی اور صرف اس بند کے لیے کیا پوچھ راوی سے روایت میں تورہ کیوں ہے کلمہ حق کی شہادت میں تورہ کیوں ہے کلمہ حق کی شہادت میں تورہ کیوں ہے ارے پوچھ آیت سے کی آیت میں تورہ کیوں ہے اسرے آشور زیارت میں تورہ ملکہ بول دیجئے ملکہ بول دیجئے جان سے یہ سورہ کاؤسر کیا ہے کیوں کیوں یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ یہ بتاؤ یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ اما کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ آگے والوں سے یہ امید نہیں تھی آگے والوں سے یہ امید نہیں تھی یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ اور یہ داستہ حقی زمانے کو سنانا ہے گناہ اور کس سے ناراستی زہرہ یہ بتانا ہے گناہ ہو گیا میرا موضوع پورا ہائیدر 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 ہو گیا میرا موضوع پورا ہائیدر ہائیدر سلامت رہے آباد رہے یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا کسی بند میں نہیں کہا بیعت ملاحظہ کریں لیکن اس بیعت اس بند کی بیعت ملاحظہ کیجئے گا یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ کیا فضائل کے بیعت پہ دے جاؤں یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ داستہ حقی زمانے کو سنانا ہے گناہ کس سے ناراستی زہرہ یہ بتانا ہے گناہ ارے ایک ایک زخم کا بدلہ تو لیا جائے گا لاکھ روکو گر تبرنا تو کیا جائے ڈا لیکن ہے ہے ایدار ہے ایدار ہے ایدار ہے ایدار ہے ایدار ہے ایدار ہے چین ہے ایداری اس میں سے ایک بھی شئر پچھلے سال تو نہیں پڑا برو بھائی یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ داستہ حق کی زمانے کو سنانا ہے گناہ کس سے ناراض تھی زہرہ یہ بتانا ہے گناہ ایک ایک زخم کا بدلہ تو لیا جائے گا ایک ایک زخم کا بدلہ تو لیا جائے گا لاکھ روکو گے ایک ایک زخم کا بدلہ تو لیا جائے گا لاکھ روکو گے تورہ تو کیا جائے گا کیسے کیا جائے گا ارے مجلس کے تبرک جہاں باتے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے اے منکرے اقرار علی انوالی اللہ دہلیز نجف چونے کتے رہے لیکن میں بنارس کی سمات کو جانتا ہوں وہیس علاقے کی سمات کو یہ اشار کہیں سی اور علاقے کے ہے کہ جہاں مجمع کو جگایا جائے یہاں یہ شیر پڑھ کر کے جگانے کی ضرورت نہیں ہے لہذا میں یہاں سے کلام سنا رہا ہوں جس کا عنوان ہے مشک چند بند سناوں گا زحمت تمام کر دوں گا عنوان ہے مشک مشک بس چار پانچ بند ہاں چار پانچ بند سنیے اور زحمت تمام کرو مدہتِ حضرتِ عباس کا دیوان ہے مشک ایک شیر کہنا مشکل ہوتا ہے اس حوالے سے مسدس کے کئی بند سنانے جا رہا ہو مدہتِ حالانکہ بین الحرمین حق ادا ہوا ہے اس کا واقعیدہ لیکن آج بنارس میں بھی ادا ہو جائے گا اگر آپ میری طرف دیکھیں مدہتِ حضرتِ عباس کا دیوان ہے مشک سینہِ سبر پہ ادرا ہوا قرآن ہے مشک تشنگی مصحفِ سرور ہے تو جزدان ہے مشک کل بھی اور آج بھی پیاسوں کی نگہبان ہے مشک کل بھی اور آج بھی پیاسوں کی نگہبان ہے مشک خود سمندر کے ہی ساحل نے روایت کی ہے ایک مشکیزے نے ایک مشکیزے نے صرف چار سے پانچ بند ایک بند ہوگیا چار بند آؤ ایک مشکیزے نے دریا کی حفاظت کی ہے تشنگی کیا ہے کسی سے بھی بتایا نہ گیا تشنگی کیا ہے کسی سے بھی بتایا نہ گیا ارے اس کا چہرہ تو رسولوں سے بنایا نہ گیا یہ وہ سچ ہے جو کسی سے بھی چھپایا نہ گیا یہ وہ سچ ہے جو کسی سے بھی چھپایا نہ گیا مشک کا وزن کسی سے بھی اٹھایا نہ گیا مشک کا وزن کسی سے بھی اٹھایا نہ گیا ارے اب اسے خضرنہ علیہ سے پوچھا جائے مشک کا وزن تو اب بات سے پوچھا جائے اب اسے خضرنہ علیہ سے یہ حساسیت آتی ہے جہاں میں مشک پڑھتا ہوں اب اسے خضرنہ علیہ سے پوچھا جائے مشک کا وزن تو اب بات سے پوچھا جائے مشک چوتھا مصرہ دیکھئے گا صاحب بھائی چوتھا مصرہ دیکھئے گا علماء سے بات چاہتا ہوں چوتھے مصرہ دیکھتا مشک شبیر کے محفوظ زخیرے میں رہی مشک اکبر کی نگاہوں کے مدینے میں رہی یہ مرزیہ بہنے والے لوگ نہ ہا بہنے والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں مشک شبیر کے محفوظ زخیرے میں رہی مشک اکبر کی نگاہوں کے مدینے میں رہی ارے مشک غازی کی وفاؤں کے صحیفے میں رہی مشک ابباس کے داتوں کے جزیرے میں رہی مشک ابباس کے داتوں کے جزیرے میں رہی مشک دریائے اتش کا وہ کنارہ دکھ لی مشک شبیر کی بیٹی کا سہارا نکلی اب آپ بس یہی دو مند سنانے تھے آپ کو مشک شبیر کی بیٹی کا چشم ابباس سے نکلا جو گوھر مشک میں ہے چشم ابباس سے نکلا جو گوھر مشک میں ہے چند جیتے ہوئے ہوٹو کی خبر مشک میں ہے جیتے ہوئے ہوٹو میں آپ کو بھولنا چاہیے تھا چند جیتے ہوئے چند جیتے ہوئے چوتھا مصرہ اس زعویہ سے سنا ہو بالکل خموش رہیے گا بہت مشکل تھا یہ دعویٰ کرنا لیکن محنت کی ہے تو کروں گا نہیں چشم ابباس سے نکلا جو گوھر مشک میں ہے چند جیتے ہوئے ہوٹو کی خبر مشک میں ہے ایک کشش ایسی ہے اور ایسا اثر مشک میں ہے شہکہ سینے میں کہاں شہکہ جگر مشک میں ہے شہکہ سینے میں کہاں شہکہ سینے میں کہاں آپ کی کیفیت بدل گئی شہکہ سینے میں کہاں کاش کوئی ہمارا ایسا بزرگ شاعر ہوتا جس سے میں واقعی بیعت کی بھرپور داد لے لیتا جو میں نے اس کلام میں بیعت جو اس بند میں بیعت گئی ہے چشم ابباس سے نکلا جو گوھر مشک میں ہے چند جیتے ہوئے ہوٹو کی خبر مشک میں ہے ایک کشش ایسی ہے اور ایسا اثر مشک میں ہے شہکہ سینے میں کہاں شہکہ سینے میں کہاں شہکہ جگہ مشک میں ہے ارے خسنے روح سارے اتش کے لیے دل ہوتا ہے کربلا ہو ہے جہاں مشک میں دل ہوتا ہے خسنے روح سارے اتش کے لیے دل ہوتا ہے جائیے بیعت سوچیے گا آپ کیا بیعت تھی خسنے روح سارے اتش کے لیے دل ہوتا ہے کربلا وہ ہے جہاں آخری بند زحمت تمام کربلا آسوں کے فراد پر دو لمحے کے لیے پسٹوڑ دو لمحے کے لیے کربلا ہو ہے جہاں مشک میں مل کے بول دیجئے ایک بار کربلا وہ ہے جہاں مشک میں دلو بندہ پورا مجمع ایک بار بول دے کربلا وہ ہے جہاں مشک میں دلو بندہ بھائی آواز نہیں آرہی ہے کربلا وہ ہے جہاں مشک میں دلو بندہ زیور آخری بند زحمت تمام اور کوئی جھوٹی زحمت نہیں واقعی چلا جاؤں گا کربلا وہ ہے جہاں مشک میں دل ہوتا ہے زیورِ تشنہ لبی سے جو سجی نادِ علی بنارس جانے مولا باز جانے مشکیزہ جانے زیورِ تشنہ لبی سے جو سجی نادِ علی مشک کے سینے پہ سرورن نے لکھی نادِ علی زیورِ تشنہ لبی سے جو سجی نادِ علی سینے مشک پہ سرورن نے لکھی نادِ علی لکھی نادِ علی ارے مشک کے ساتھ ہی مختل میں رہی نادِ علی مشک کے ساتھ ہی مختل میں رہی نادِ علی اور مشک ہی کے لیے زینب نے پڑھی نادِ علی بہے سن لیجئے بس احمد تمام اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں بھئی جدھر نادِ علی ہو جیت تو اسی کی ہوگی نا جس کے پاس نادِ علی جیت اسی کی ہوگی اب دیکھو نادِ علی کہاں ہے زیورِ تشن لبی سے جو سجی نادِ علی سینے مشک پہ سرورن نے لکھی نادِ علی مشک کے ساتھ ہی مختل میں رہی نادِ علی مشک ہی کے لیے زینب نے پڑھی نادِ علی ارے فتحِ عباس کی امید کہاں ٹوٹی ہے کٹ گئے ہاتھ مگر مشک کہاں چھوٹی ہے موسیقی یہ منصر پھر سے پڑھوں گا فتحِ عباس کی امید کہاں ٹوٹی ہے کٹ گئے ہاتھ زیورِ تشن لبی سے جو سجی نادِ علی سینے مشک پہ سرورن نے لکھی نادِ علی مشک کے ساتھ ہی مختل میں رہی نادِ علی مشک ہی کے لیے زینب نے پڑھی نادِ علی فتحِ عباس کی امید کہاں ٹوٹی ہے کٹ گئے ہاتھ کرمشک کہاں چھوٹی ہے فتحِ عباس کی امید کہاں ٹوٹی ہے کٹ گئے ہاتھ مگر مشک کہاں چھوٹی ہے